جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے لوگ بے حیاء ہو جاتے ہیں اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بیمان ہو جائے ناپول میں کمی شروع کر دے اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب تھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکا دینا شروع کر دے چار اچھے مالٹے اٹھائے آٹھ گندے سڑے اٹھائے جس قوم کا جو قوم ناپول میں بیمانی شروع کر دے ماملات میں بیمانی شروع کر دے اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رہن تھاتا ہے نہ ان کے بچوں سے شخصت کرتا ہے دوسری بات ہوگی تیسری بات پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکاة کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزتن کر دیا جاتا ہے رزتن کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے اکترہ بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو دو تین بات ہے چوتی بات آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں چکر دیتے ہیں اور اپنے بادوں سے پھر جاتے ہیں یہ گھر ہم آپ کو پچاس لاکھ میں بنا کے دے دیں گے اس کی قسطیں دیں آپ پچاس لاکھ کے مطابق قسطیں دیں جب گھر دینے کی باری آئی سر بات یہ ہے کہ وہ تو پتب کی باتی خرچہ تھوڑا بڑھ گیا اب آپ کو پوزیشن تک ملے گا جب اس کے اوپر پندرہ لاکھ اور دیں گے آپ کیوں کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے ستر لاکھ ہم تو سر اس کے تو ستر مل رہے ہیں اس وقت ہم تو پھر پانچ چھوڑ رہے ہیں آپ کو افو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے